بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام میں انسانی حقوق یہ اس تقریر کا موضوع ہے جو مفکر اسلام جناب معلانا سیدہ بلالہ محدودی رحمت اللہ علیہ نے سولہ نومبر انیس سو پچھتر کو فلیٹیز ہوتل لاہور میں شہری آزادیوں کے فورم کے زیر احتمام مناقضہ ایک اجلاس میں ارشاد فرمائی تھی سمات فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر مخترم حاضرین جس وقت مجھے آپ کے اس اجتماع میں حاضر ہو کر تقدیل کرنے کی دعوت دی گئی تھی اس وقت مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری سیعتی کیا حانت ہوگی چار پانچ گوز پہلے سے مجھے دوران سر کی تکلیف شروع ہو گئی میں نے اس پر رحم کی اپیل کی مگر ایک بڑے قانوندہ اور ایک بڑے صحافی نے میرے انسانی حقوق ماننے سے انکار کر دیا اور میری اپیل کو خارج کر دیا اس لیے اب میں حاضر ہو گیا ہوں اور اسی حالت میں تقدیل کروں گا لیکن چونکہ اب بھی دوران سر ہے اس لیے میں کچھ اپنے نوٹس کی مدد سے اپنے حاضرے کو تعدہ کرنے کی کوشش کروں گا درہاں لیکن میری عادت نہیں رہی ہے مجھے انسانیوں کو اسلام میں کے موضوع پر مجھے ارز کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ دو باتوں پر اچھی طرح روشنی ڈال دی جائیں تاکہ ان کے بارے میں کوئی غلط سہنی باقی نہ آئیں اہلِ مغرب کا یہ قاعدہ رہا ہے کہ وہ ہر اچھی چیز کو اپنی طرف منصوب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ بس ہمارے ذریعے سے دنیا کو ملی ہے ورنہ دنیا ان چیزوں سے نہ آشنا تھی نہ واقف تھی جہالت نہ اتلا تھی اب حقوق انسان کی مسئلے کو دیکھئے بڑے دعوےوں کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا تصور لوگوں کو انگلستان کے میگنا کارٹا کے ذریعے سے نصیب ہوا حالانا کہ سترمی صدی کے قانوندانوں سے پہلے کسی کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میگنا کارٹا میں ٹرائل بائی جوری ہیویس کارپس اور ٹیکس لگانے کی افتیارات پر کنٹرول کے حقوق بھی شامل ہیں اگر میگنا کارٹا لکھنے والے اس زمانے میں موجود ہوتے تو ان کو سخت حیرت ہوتی کہ اس میگنا کارٹا میں یہ چیزیں بھی موجود ہیں جہاں تک میری معلومات ہیں سترمی صدی سے پہلے اہلِ مغرب میں یہ تصور کئی موجود نہیں تھا سترمی صدی کے بعد بھی ایک مدت دراز تک فلسفیوں اور قانونی افکار پیش کرنے والے لوگوں نے ضرور اس خیال کو پیش کیا تھا لیکن اولاً اٹھارویں صدی کے آخر میں امریکہ اور فرانس کے دستوروں اور ان کے علانات سے پہلے اس تصور کا عملی کوئی ثبوت پایا نہیں جاتا اس کے بعد مختلف ملکوں کے دستوروں میں بنیادی حقوق کا ذکر کیا گیا ہے لیکن بیشتر یہ صورت پیش آئی ہے کہ جو حقوق کاغذ پر دیئے گئے وہ زمین پر نہیں دیئے گئے اس صحیح کے وسط میں اقوام متحدہ نے جس کو اقوام متفرقہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا ہیومن ڈائٹس کے متعلق ایک ڈیگریشن پاس کیا جینو سائٹ کے خلاف ایک قرارداد پاس کی اور ایک دابتہ بنایا لیکن آپ آپ سب جانتے ہیں کہ یو اینو کا کوئی فیصلہ بھی ایسا نہیں ہے جو واجب العمل ہو جس کے پیچھے کوئی طاقت ایتی ہو جو اس کو نافذ کرائے اس کے ان تمام فیصلوں کے باوجود دنیا میں انسانی حقوق بھی کامال ہو رہے ہیں اور اقوام متحدہ ان کی کوئی روک تھام نہیں کر سکتا اور دیتا سے دنیا میں جینو سائٹ بھی ہو رہا ہے جگہ جگہ خود آپ کے قریب ہندوستان میں جینو سائٹ ہو رہا ہے لیکن اقوام متحدہ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے کئی کسی ملک کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں کریں دوسری بات جو اس چلسلے میں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح واضح ہو جائے وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام میں انسانی حقوق یہ ہیں تو اس کے معنی دراصل یہ ہوتے ہیں کہ یہ حقوق خدا کے دیئے ہوئے ہیں یہ کسی بادشاہ کے یا کسی لیجر کے دیئے ہوئے حقوق نہیں ہے لیجر سلیچر کے دیئے ہوئے حقوق لیجر سلیچر ہی جب چاہے واپس لے سکتے ہیں بادشاہوں اور ڈکٹیٹروں کے تسلیم کردہ حقوق جب چاہے وہ عطا فرمائیں اور جب چاہے واپس لے لیں اور جب چاہے ان کے بلکل خلاف عمل کریں لیکن اسلام میں جو حقوق ہیں یہ خدا کے دیئے ہوئے ہیں دنیا کی کوئی دنیا کی کوئی حکومت ان کے اندر کوئی رد و بزل کرنے کی مجاز نہیں ہے ان کو واپس لینے یا منصوب کرنے کا وہ حق نہیں رکھتا ہے ہر مسلمان ان کو برحق تسلیم کرے گا اور ہر وہ حکومت ان کو تسلیم کرے گی جو اسلامی حکومت ہو اور جس کے چرانے والوں کو یہ دعویٰ ہوگی ہم مسلمان ہیں اگر وہ ایسا نہیں کرتے اور ان حقوق کو جو خدا نے دیئے ہیں ان کو رجل کرتے ہیں اور انہیں پامال کرتے ہیں تو ان کے متعلق قرآن مجید کا صاف فیصلہ یہ ہے کہ ملنگ یحکم بمان ذلاللہ اور اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا کہ وہ اولائے کا ہم الظالموں اور تیسری آیت میں فرمایا کہ وہ اولائے کا ہم الفاجقوں یعنی دوسرے الفاظ میں اگر وہ خود اپنے افکار اور اپنے فیصلوں کو برحق سمجھتے ہیں اور خدا کی دیوی چیز کو باطل سمجھتے ہیں تو کافر ہیں اور اگر وہ حق تو سمجھتے ہیں خدا کی دیوی چیز کو لیکن اس کو رج کرتے ہیں اور اپنے فیصلے اس کے خلاف نافذ کرتے ہیں تو اس کے دوسرے معنی ہے کہ وہ فاسق اور ظالم ہیں فاسق اس کو کہتے ہیں جو اطاعت سے نکل جائیں اور ظالم وہ ہے جو حق کے خلاف کا روائی کریں تو اس لیے ان کا معاملہ دو حال سے خاری نہیں یا وہ قبر میں مقتلع ہیں یا وہ فسق اور ظلم میں مقتلع ہیں لیکن جو حدود حقوق اللہ تعالیٰ نے دیئے انسان کو وہ دائمی اور مستقل اور عبدی ہیں اٹل ہیں ان کے اندر کسی رد و بدل اور کسی نسخ کی گنجائش نہیں کوئی ان کو باطل نہیں کر سکتے یہ دو باتیں اچھی طرح ذہن میں رکھ کر اب دیکھئے کہ اسلام انسانی حقوق کا کیا تصور پیش کرتا ہے سب سے پہلی چیز جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام انسان بحیثیت انسان کے کچھ حقوق قرار ملتا ہے دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خواہ وہ ہمارے اپنے ملک اور وطن کا ہو اور خواہ وہ کسی دوسرے ملک اور وطن کا ہو کسی دوسری قوم کا ہو مومن ہو یا کافر ہو کسی جنگل کا باشندہ ہو کسی سہرہ کا باشندہ ہو بارال بحیثیت انسان ہونے کے اس کے کچھ حقوق ہیں جن کو بارال ایک مسلمان عدا کرے گا اس کا فرض ہے کہ وہ اس کو عدا کریں ان میں سب سے پہلا حق زندہ رہنے کا حق ہے انسانی جان کا احترام ہے اس کے مطالق قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے جس شخص نے کسی ایک انسان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس سے خون کا بدلہ لینا ہو یا بغیر اس کے کہ وہ فساد فی الارض کا زمین میں فساد ضرپا کرنے کا مرتقی ہو تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کرتا جہاں تک خون کے بدلے کا سوال ہے یا فساد فی الارض پر سزا دینے کا سوال ہے وہ بہرال ایک عدالت دے سکتی ہے باقاعدہ نظام دے سکتا ہے ہر فرد کو انفرادی طور پر یہ حق نہیں ہے کہ وہ قساس لے یا وہ فساد فی الارض کی سزا دیں اس لیے ہر انسان کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ کسی انسان کو قتل نہ کرے اگر اس نے قتل کیا ہو تو وہ ایسا ہے جیسے کہ تمام انسانوں کو اس نے قتل کیا کسی طرح جو قرآن نے فرمایا گیا ہے کہ لا تقتل النفس اللہ تی حرم اللہ الا من حق کسی نفس کو کسی جان کو ہلاک مت کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے اس استثناء کے ساتھ کہ حق اس کے خلاف ہو حق اس کے خلاف ہو اس کا فیصلہ بہرحال کوئی عدالت میں مجاز کرے لیکن بجائے خود انسانی جان حرام ہے محترم ہے اس کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا اور اس میں نفس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو اس بات کے لیے اس کو مختص نہیں کرتا کہ آپ اس سے مراد اپنے ملک کے شہی لے لیں بلکہ اس سے مراد انسان خواب کوئی ہو کسی قوم کا ہو کسی رنگ کسی ملک حتیٰ کے جنگلات کا اب آپ دیکھئے کہ جو لوگ کوئی انسان کا نام لیتے ہیں انہوں نے اگر اپنے دستوروں میں یا اپنے ڈیکلیریشنز میں کہیں حقوق انسان کا ذکر کیا ہے تو فضین ان کے یہ بات ہے کہ یہ حقوق جو ہیں ان کے شہریوں کے یا فضین یہ بات ہے کہ یہ حقوق وائٹ ریس کے ہیں سپید نسل کی لوگوں کے لیے ہیں اور ان کا عمل یہ بتاتا ہے کہ وہ فلواقع سپید نسل کے لوگوں کے لیے ان حقوق کو مقصود سمجھتے ہیں اور اسٹریلیا میں جس طرح سے انسانوں کا شکار کر کے ان کو ہلاک کر کے زمین خالی کرائی گئی اور وہاں بھی نوعبادی بنائی گئی امریکہ میں جس طرح سے پرانے وہاں کے باشندوں کا بالکل جانوروں کی طرح شکار کر کے ان کو ہلاک کیا گیا افریقہ میں جس طرح کے ظلم کیے گئے وہ ساری چیزیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ انسانی جان کا بحیثیت انسان کی کوئی احترام ان کے دل میں نہیں اگر ان کے دل میں کوئی احترام ہے بھی تو اپنی نسل یا اپنی قوم یا اپنے سپید رنگ کمال ہوئی ہے لیکن اسلام تمام انسانوں پر اس حق کو تسلیم کرتا ہے اگر کوئی انسان ویسی قبائل سے تعلق رکھتا ہے اس کو بھی آپ نے تک کرتا ہے دوسری چیز جو فرمائی گئی ہے اسلام میں وہ اسی آیت سے متصل ہے اور جس نے کسی نفس کو بچایا موت سے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا تمام انسانوں کو زندگی بخشی اب موت سے بچانے کی بے شمار شکلیں ہیں ایک آدمی بیمار ہے قطع نظر اس کے لئے کسی نسل اور کسی قوم کا اور کسی وطن کا اگر آپ کو بیماری کے حالت میں ملا ہے یا آپ کو وہ زخمی ہونے کی حالت میں ملا ہے آپ کا یہ کام ہے کہ اس کی جان بچانے کیلئے اس کے علاج کی فکر کریں تو اس کو اس بیماری سے یا اس زخم سے اچھا کرنے کی کوشش کریں اگر وہ بھوک سے مر رہا ہے آپ کو کام ہے کہ اس کو کھلائیں تاکہ اس کی جان محفظ ہو جائے کسی طرح سے اگر مثلاً کوئر دوب رہا ہے یا اور کسی طرح اس کی جان خطرے میں ہے آپ کا فرض ہے کہ اس کو بچائے قطع نظر اس کے کیوں کوئی ہو کسی قوم ہے کسی نظر کا اس کے مقابلے میں آپ دیکھئے یہود کا یہ تصور ہے کہ جان اگر محترم ہے اور بچانے کے قابل ہے تو صرف بنی اسرائیل کریں تلموت میں صحاب لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر اسرائیل دوب رہا ہو اور تم نے اسے بچانے کی کوشش کی تو گناہگار ہو گئے یعنی بالکل برقص صورتحال ہے ہم ہر انسان کی جان بچانے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ایسا ہی حکم دیا ہے لیکن وہ اگر بچانا ضروری سمجھتے ہیں تو بنی اسرائیل کی جان بچانا ضروری سمجھتے ہیں باقی دوسرے انسان جو ہیں وہ انسان سمجھے ہی نہیں جانے ان کے آج جو گوئیم کا تصور ہے جس کے لئے جنتائیڈ انگریزی لفت استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کوئی انسانی حقوق نہیں ہے جو کچھ انسانی حقوق ہیں وہ صرف بنی اسرائیل کیلئے مقصود سے قرآن مجید میں تو اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر امیوں کے بارے میں امیوں سے مراد گوئی جنتائیلز ہیں جو گوئیم جن کو کہتے ہیں ان کے حق مار کھانے میں ہمارے اوپر کوئی گھر سکھائی ہے لیکن قرآن مجید واضح طور پر ہر انسان کا یہ حق تصور ہے اس کے بعد تیسری عام چیز یہ ہے کہ عورت کی عصمت ہر حال میں محترم ہے اور اس کے اوپر ناجائد طور پر ہاتھ ڈالنے کا کسی کو حق نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے صاف طور پر جنہ کو حرام قرآن ہویا ہے اور اس کے لئے سزا مقرر کی ہے اس کے معنی یہ ہے کہ صرف مسلمان عورت ہی نہیں غیر مسلم عورت بھی صرف اپنی قوم کی عورت ہی نہیں دوسری قوم کی عورت بھی صرف اپنی نسل کی عورت ہی نہیں دوسری کسی نسل کی کسی رنگ کی کسی وطن کی عورت جو بھی ہے وہ بہرحال اس کی عصمت پر ایک مسلمان ہاتھ نہیں رہا اپنے ملک میں جنہ کرنا جتنا حرام ہے اتنا اپنے ملک سے باہر کسی کے ساتھ جنہ کرنا بھی حرام ہے یہ عصمت کی حفاظت کا تصور کہیں نہیں پائے آپ جانتے ہی ہوں گے اس بات کو کہ مغربی اقوام اپنی فوجوں کے لیے خود اپنے ملک کی بیٹیاں فراہم کرتی ہے اور اگر کسی دوسرے ملک پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے تو اس ملک کی عورتوں کا جو حشر ہوتا ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں لیکن مسلمانوں کی تاریخ اس سے خالی رہی ہے کہ انہوں نے کسی ملک کو فتح کرنے کے بعد اس طرح سے عام بے عصمتی کو رواج جنگی کوشش کی ہو کہ عام طور پر مفتو قوم کی عورتوں کے اوپر دستر آنے کے یہ بھی اسلام کی دیوی ایک نعمت ہے جو نوع انسانی کو ادا ہوئی چوتھی چیز قرآن مجید کہتا ہے کہ ہر سائل اور محروم کا حق تمہارے مال میں یہ ہر سائل اور محروم کا لفظہ ہے یہ اپنی قوم کے لوگوں تک مخصوص نہیں ہے جو شخص بھی مدد مانگتا ہے یا جو شخص بھی آپ کو محروم نظر آ رہا ہے انسانی زلگی کی ضروریات سے اس کی مدد کرنا آپ کا فرد ہے آپ کے مال میں اس کا حق ہے پتے نظر اس کے کہ وہ آپ کے ملک کا باشندہ ہو یا کسی دوسرے ملک کا باشندہ ہو کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو اگر آپ کے سامنے وہ موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ مدد کا محتاج ہے آپ اپنے مال سے اس کی مدد کر سکتے ہو تو ضرور کریں یہ آپ کے اوپر ایک حق ہے آپ کے مال پر خدا نے یہ حق قائم کر دیا ہے اسی طرح اسلام میں کسی آزاد کو پکڑ کر غلام بنانے اور بیچنے کو قطعی حرام قرار دیا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف الفاظ یہ ہے کہ جو شخص کسی آزاد انسان کو پکڑ کر غلام بنائے گا یا بیچے گا اس کے خلاف قیامت کے روز میں مستغیث ہوں گا کتنی شدید فرمت اس کی حضور نے بیان فرمائی اس مسئلے میں آپ دیکھیں کہ غلامی کے خلاف کوئی قدم اگر اٹھایا گیا ہے مغرب میں تو پچھلی صدی کے وسط میں اٹھایا گیا ہے اس سے پہلے مغربی دنیا اس تصور سے نہ آج نہ دی غلامی کے خلاف فلسفی کچھ کہتے رہے ہوں اور قانون دا کچھ کہتے رہے ہوں مگر عملا اٹھارویس انیسی صدی کے وسط سے پہلے غلامی کو غلامی کا انسیداد کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا امریکہ اور جزائر غرب الحند وغیرہ کو فتح کرنے کے بعد ساڑھے تین سو سال تک مسلسل افریقہ سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر لے جایا گیا غلام بنا کر ان سے اپنی زمینوں پر اپنے کارخانوں میں خدمت دی گئی ساڑھے تین سو سال اور جہاں سے وہ پکڑ جاتے تھے اس کا افریقہ کے اس سائل کا نامی سلیو کوسٹ پڑ دیا صرف ایک صدی سولہ سو اسی سے سترہ سو چھاسی تک صرف ایک صدی میں برطانوی مخبوضات کے لیے جتنے افریقی پکڑ کے لیے جائے گئے ان کی تعداد خود برطانوی مصنفین نے دو کرور بتائی صرف ایک سال ایسا بتایا گیا ہے سترہ سو نوے کا کہ جس میں ایک سال میں پچھتر آدار افریقی پکڑ کر لے جائے گئے اور غلام بنائے گئے جن جہادوں میں وہ لے جائے جاتے تھے ان میں ان افریقیوں کو بالکل جانگروں کی طرح بند کر دیا جاتا تھا ان کے نہ علاج کی فکر نہ ان کو ٹھیک قدع دینے کی فکر بلکہ اکثر کو زنجیروں سے باند کر جائے جاتا تھا یورپین مصنفین کا اپنا بیان ہے کہ جتنے افریقی پکڑے گئے اس غرض کے لیے وہ جہادوں میں تقیباً بیس وی صدی ان کا خاتمہ ہوئے یہ بھی اندازہ کیا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر مغربی اقوام نے جتنے افریقیوں کو پکڑا تھا ان کی تعداد دس کروڑ تک پہنچتی جس میں ساری قوموں کے یہ اس غلام سادی کے فعل کی پوری تعداد شامل یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ جرت ہوتی ہے کہ ہمارے افریقی دام رکھتے ہیں کہ یہ غلامی کے قائل ہیں حالانکہ ان کا اپنا دامن اس چیز سے اتنا آلودہ ہے مختصر طور پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں غلامی کی نوئیت کیا ہے جو لوگ کہ اسلام سے پہلے کے غلام عرب میں چلے آ رہے تھے ان کے مسئلے کو اسلام نے اس طرح حل کیا کہ ہر ممکن طریقے سے ان کو آزاد کیا جائے گناہوں کی کفاروں میں آزاد کیا جائے ان کو آزاد کرنا ایک نہایت بڑی نیکی کا کام تھا یہاں تک کہا گیا کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کے معنی یہ ہے کہ آزاد کرنے والے کا ہر عزو اس غلام کے ہر عزو کے بدلے میں دو دخصے بچ گیا اس کا نتیجہ ہوا کہ خلافت راشدہ کے دور ہی میں عرب کے قرآن جتنے غلام تھے وہ سارے آزاد ہوئے صرف ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف نے تیس ہزار غلام خرید کر آزاد کی کسی طرح دوسرے لوگوں نے خرید خرید کر آزاد کی جو ان کے اپنے غلام تھے ان کو آزاد کیا رسول اللہ نے جتنے آپ کے پاس غلام آئے سب کو آزاد کیا اور آپ کی خدمت میں رہ پڑے اس سلوک کی وجہ سے جو آپ کا ان کے ساتھ تھا ورنہ وہ حضور کی طرف سے آزاد تھے تو پرانے پکڑے غلاموں کو اس طرح سے آزاد کر دیا اسلام میں جو غلامی رکھی گئی ہے وہ صرف وہ ہے کہ اسیران جنگ جو میدان جنگ میں پکڑے گئے ہوں ان کو اس وقت تک اپنے پاس رکھا جائے گا حکومت اپنے پاس رکھے گی جب تک ان کی حکومت ہمارے قیدیوں کو تبادلے میں چھوڑ کر اپنے قیدی حاصل کرے یا ان کا فدیہ ادا کیا جائے اور وہ ہم سے لے لیے جائے اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو اس کے بعد اسلامی حکومت ان کو عام لوگوں کے اندر انفرادی غلامی بجائے اس کے کہ ان کو کنسنٹریشن کینسر بن کیا جائے ان سے فورس لیبر لی جائے اور اگر ان کی عورتیں کچھ پکڑی بھی آئی ہوں تو ان کو پروسٹیچوٹس بنا دیا جائے اس کے بجائے اسلام نے اس کو پسند کیا کہ آبادی میں ان کو پھیلا دیا جائے ایک فرد کا دوسرے فرد سے ثابقہ پیش آئے اور اس میں ہدایت کی جو ان کے ساتھ نیک سلوک کسی کا نتیجہ تھا کہ بیرونی قوموں کے جو لوگ پکڑے ہوئے آئے وہ زیادہ تر مسلمان ہوئے اور ان کی اولادوں میں آپ کے ایمہ پیدا ہوئے ہیں بڑے بڑے فقہان ان کی اولادوں میں پیدا ہوئے بڑے بڑے محضسین پیدا ہوئے بڑے بڑے اسٹیٹسمن پیدا ہوئے اور ان کو آخرکار چل کر یہاں تک نوبت پہنچی کہ وہ ملکوں کے مالک ملکوں کے حکمرہ اسی چیز کا نتیجہ تھا کہ عام آبادی میں ان کو پھیلا دیا گیا تھا یہ نہیں کہ ان کو مستقل طور پر جیلوں میں بند رکھ کر ان سے زبردستی خدمت لے لے کر انہیں ختم کیا جاتا موجودہ زمانے میں اس کے برق صورتحال موجودہ زمانے کی حالت یہ ہے کہ پچھلی جنگ عظیم میں روس نے جتنے قیدی پکڑے تھے ان کا آج تک حساب نہیں مل سک کتنے ان میں حلاق ہوئے کتنے بچے آج تک ان کا حساب نہیں مل سک ان سے جو خدمات لی گئیں وہ غلاموں سے بتر خدمات دیں گئی غالبا فیرون کے زمانے میں احرام بناتے جو خدمتیں لی گئی ہوں گی وہ روس نے ان قیدیوں سکی تو یہ جمعی طور پر ضروری تھا کہ میں غلامی کے مسئلے پر بات کرنے ساتھ میں ایک اہم چیز جو اللہ تعالی نے انسان کو اطاع کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ انصاف کی جائے قرآن کے الفاظ یہ ہیں کسی قوم کی دشمنی تم کو ایسا بے لگام اور ایسا مجرم نہ بنا دے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کہو انصاف کرو یہ تقوی سے قریب دار معلوم ہوا کہ دشمنوں تک سے انصاف کرنا چاہیے دوسرے الفاظ میں اسلام جو انصاف جس انصاف کی دعوت دیتا ہے وہ صرف اپنے ملک کے واشندوں کے لئے یا اپنی قوم کے لوگوں کے لئے یا مسلمان کے لئے نہیں تمام دنیا کی انسانوں کے ساتھ مسلمان کا کام انصاف سے پیش آنا کسی کے ساتھ بھی ہم بے انصاف نہیں کر سکتے حتیٰ کہ دشمن کے ساتھ نہیں کر ایک حق ہے اسلام نے انسان کو بہت انسان کی دیا ہے اس کے ساتھ اسلام تمام انسانوں کی مساواد کو تصریف کرتا ہے بلا امتیاز یا ایوہ الناصر انہ خلقنا من ذکر وانسان وجعلنا کم شعوب وقبائل لتعارف ان اکرم من اللہ اتقا اے انسانوں ہم نے تم کو ایک ہی ماں اور ایک ہی باپ سے پیدا کی بالفعل دیگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام انسان اصل میں بھائی بھائی ایک ماں اور ایک باپ کی وجعلنا کم شعوب وقبائل لتعارف ہم نے تم کو قوموں میں وقبیلوں میں تقسیم کیا وہ صرف تعارف کے لئے اس لئے کہ ایک قبیلے کے لوگ آفس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ تعاون آسانی سے کر اس لئے نہیں ہے کہ ایک قوم دوسری قوم پر فخر جتائے اس کے ساتھ تکبر اسے تیسائے اس کو ظلیل سمجھیں اس کے حقوق پر ڈاکے مارے اس غرض کے شعوب وقبائل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تقسیم نہیں کیا اس نے تقسیم کیا صرف تعارف گئی اور اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ عزت والا تمہارے اندر وہ ہے جو سبت زیادہ خدا تھی درنے والا اور سبت زیادہ خدا کے احکان کی رابندی کرنے والا ہے عبیان نسل رنگ وطن زبان قوم کسی چیز کا کوئی انتیاز نہیں ہے تمام انسان برابر ہیں تمام انسانوں کو جو اللہ تعالی نے قوموں میں تقسیم کیا ہے اور ان کے اندر اگر کوئی وجہ انتیاز ہے تو صرف کوئی فضیلت نہیں ہے خاندان کی کوئی فضیلت نہیں کسی چیز کی کوئی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام کا احساد ہے لا فضل لعربی على عجم ولا لعجم على عرب ولا لعصود على الاحمر ولا لعصود قل لکم آدم آدم من براب نہ کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت ہے نہ کسی کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے فضیلت اگر ہے اللہ بتقوی صرف تقوی کی بنا پر سب کسی آدم اور آدم مٹی سے پیدا ہو اس طرح سے تمام نوع انسانی کسی انسان کو خواہ کسی قوم اور نسل سے تعلق رکھتا ہو اس کی قومیت یا اس کی نسلیت یا وطن یا زبان کی بنا پر حقیر نہیں قرار دیا جارہا یہ وہ چیز ہے جس وقت جو امریکہ میں سیاہ نسل کے باشندوں کے خلاف سیاہ نسل کے باشندوں کی حمایت میں سفید نسل والوں سے شدید کشمکش کر رہا تھا اس زمانے میں جب وہ حج کے لئے گیا تو وہاں حج میں جب اس نے دیکھا کہ کالے گورے ایشیا کے افریقہ کے یورپ کے ابلیقہ کے ہر جگہ کے مسلمان ایک لباس میں اور ایک ہی خدا کے گھر کی طرف چلے جا رہے ہیں اور کسی کا کسی کے رات کوئی امتیاد نہیں ہے اور ہر ایک دوسرے کے ساتھ برابر کھڑا ہوا ہے اور کوئی امتیاد کسی قسم کا نہیں ہے تو وہ بار اٹھا کہ نسل و رنگ کے مسئلے کا یہ حل ہے نہ کہ وہ جو ہم اندیکان کر رہے ہیں اور اس وقت اس نے اپنا مسئلہ تبدیل کیا تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تمام دنیا ازباد کو تسلیم کرتی ہے کہ رنگ و نسل کے معاملے میں اس مسئلے کو جس طرح اسلام نے حل کیا ہے کوئی دوسرا حل نہیں کر سکا ہے اس کے ساتھ ایک بڑا اہم اصول یہ بتایا گیا ہے قرآن میں نیکی اور تقوی کے معاملے میں تعاون کرو ودی اور ظلم اور تعدی کے معاملے میں کوئی کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو یہ بھی وہ چیز ہے جس کو واضح طور پر اسلام نے بتایا ہے کہ جہاں بھی کوئی آدم نیکی کا کام کرے وہ کسی قوم کا ہو کسی ملک کا ہو کسی نسل رنگ کا ہو ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہوں گی جس تک ممکن ہوگا ہم تعاون اس کے ساتھ کریں لیکن اگر کوئی بدی اور ظلم کر رہا ہو تو ہمارا سگا بھائی بھی ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں ہمارے اپنے ملک کا باشندہ بھی ہوتا ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں جو شخص بھی ظالم ہے اس کے ساتھ ہمارا تعاون نہیں ہے اور جو شخص بھی انصاف کرنے والا ہے اور نیکی کے لئے کام کر رہا ہے ہمارا تعاون اس لئے حاضر یہ انسانی حقوق ہیں جو اسلام نے دیئے بحیثیت انسان اب اس کے بعد قبل اس کے کہ میں شہریوں کے حقوق بیان کروں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دشمنوں کے کیا حقوق انسان نے بتائی جنگ کی تحضیب کے تصور سے دنیا ناشنا تھی اگر پہلی مرتبہ یہ تصور مغربی دنیا پیش ہوا ہے تو ستر ویس صدی میں پیش ہوا ہے لیکن اس کے اوپر امن درامت اگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو انیسویں صدی کے وست میں کی گئی اس سے پہلے جنگ کی تحضیب پر کوئی تصور نہیں پائی جاتا تھا جنگ میں ہر طرح کے ظلم و ستم کی جاتے تھے اور کوئی حقوق برسل جنگ قوم کی نہیں مانے جاتے اور انیسویں صدی میں جو بین اقوامی قوانین بنائے گئے جنگ کے مطالق اور جنگ بنانے کا سلسلہ اب تک جاری ہے ان کی اصل نویت قانون کی نہیں ہے ان کی اصل نویت معادات کی یعنی دوسرے الفاظ میں کوئی قوم اس بات کو اپنے لئے واجب العمل نہیں سمجھتی کہ جنگ میں تیذیب اختیار کرے اللہ یہ کہ دوسرے قوم جس سے وہ لڑے ہو وہ بھی اسی طرح ان قواعد کا احترام کر رہے اگر وہ ان قواعد کا احترام کرے تو ہم بھی کریں گے اور اور جو قوانی بیان اقوامی قانون جنگ کے نام سے بنائے گئے وہ ہر جنگ میں پرزے اڑائے گئے اور ہر مرتبہ بیان اقوامی قوانین پر نظر سانی کی گئی لیکن اسلام نے جنگ کی تہذیب دی ہے وہ قانون کی حیثیت رکھتی کیونکہ وہ خدا نے مقرر وہ یہ ہے کہ مقاتل اور غیر مقاتل کے درمیان فرق کیا گیا جہاں تک غیر مقاتل آباد جو لڑنے والی نہیں ہے لڑنے کے قابل نہیں ہے اس کے بارے میں احادیث میں بلکل واضح طور پر یہ ادایت کی گئی ہے اس کے اوپر ہاتھ نہ ڈال رسول اللہ نے فرما کہ کوئی شخص اگر بولا ہے یا بیمار ہے اسے قتل مات کرو اور اسی طرح سے جو مذہبی عبادت گاؤں میں بیٹھے ہوئے لوگ اور ان کا کوئی تعلق جنگ سے نہ ہو ان کو بھی قتل مات کرو یعنی یہ سب مستثنہ قرار دے دیئے گئے اور جنگی قیدیوں کے مطالق ہدایت کی گئی جو ان کو بھی قتل مات دشمن کو بان کر مارنے سے منع کیا گیا ایک صاحبی نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک شخص کو بان کر قتل کر رہے تو ان نے کہ میں اس طرح تو مرغے کو بھی جبان نہیں کروں رسول اللہ نے بان کر قتل کرنے کی سب مانات دی اسی طرح سے آگ میں جلانے سے منع کیا گیا آپ کو اشارد رسول اللہ فرماتے ہیں کسی آدمی کو کسی دوسرے شخص کو زندہ جلانے کا حق نہیں ہے یہ حق سوائے رب نار کے اور کسی کو نہیں پہنچ اس کے ساتھ یہ ہدایت تھی گئی اسلام میں کہ غنیم کے ملک میں اگر داخل ہو تو عام تباہی نہ پھلا بستیوں کو ویران نہ کرو سوائے ان لوگوں کے جو تم سے لڑتے اور کسی دوسرے شخص کے مال کے اوپر ہاتھ مد دار ایک تہہی غنیمت جو دشمن کے لشکر سے ملے ایک وہ چیز کے عام آبادی کے اندر لوٹ مار مچانے کی مانات کر دی رسول اللہ نے فرمایا کہ لوٹ کا مال مردار کے برابر حرام ہے تو عام آبادی میں لوٹ مار مچانے سے منع کر دیا گیا اس کے ساتھ اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ عام آبادی کے کسی چیز سے فائدہ اٹھائے جائے بغیر اس کو معافظہ دی یا بغیر اس سے اجاز دی یعنی اوکوپائنگ فورس اگر ہے کسی ملک میں کسی ملک کے اندر مسلمانوں کی فوج فتح کرنے کے بعد مقیم ہے وہاں تو اس فوج کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ لوگوں کی چیزوں کا بے دریغ استعمال کرے بغیر اس کے کیونکہ کوئی معافظہ دے یا ان کے مالکوں سے یہاں تک حضرت عبو بکر صدیق نے جس میں سوجوں کو روانہ کیا ہے تو انہیں یہاں تک فرمایا کہ دودھ دینے والے جانوروں کا دودھ بھی تم نہیں پی سکتے جب تک کیونکہ مالکوں سے یاد دالیا یہ وہ حقوق ہیں جو لڑنے والوں کو برسر جنگ دشمنوں کو اللہ تعالی نہیں اس طرح سے اسلام میں قطی طور بہت اہد کے تمام شہدہ کی ناک اور ان کی کانیں کٹ لی گئی تھی اور ان کو ہار بنا کر پہنا گیا اس وقت حکم دیا گیا مسلمان کو مسلح ممنوع ہے مسلح کہتے ہیں لاش کو خراب کر لیں تو مسلح ممنوع آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ دین کس گناہ پر دین الٰہی ہے فرمائی ہوتی تو یہ کہا جاتا کہ اب ان دشمنوں سے لٹتے بات ان کی تمام مردوں کا مسلح کرنا اس کے برس چیز پیش آئی تو حکم دیا گیا کہ تمہارا کام یہ نہیں ہے جنگ خندق میں دشمن کا ایک بڑا مشہور شہصوار خندق کے اندر گر کر مر گیا کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دس ہزار دینار پیش کیے کہ اس کی لاش ہمیں دے دی یہ یہ انسانی حقوق تھے جو لڑنے والوں کو دشمن کو دیئے اسی طرح سے اسلام میں بدعہدی کی سختی کے ساتھ قرآن مجید اور احادیث میں اتنی قصرت سے اس بات کا ذکر اگر اہد و پیمان کی خلاف وردی کرتا ہے تو کرے لیکن تم کو کبھی اہد و پیمان کی خلاف وردی نہیں کرنی چاہیے اس کے مطالق مشہور واقعہ سلی عدیبیہ کا ہے کہ سوا نامہ تیہ ہو جانے کے بعد ایک مسلمان نوجوان ابو جندن جس کا باپ سلی عدیبیہ کا شرائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیہ کر رہا تھا وہ ویڈیو میں بھاکتا وہ آیا اور آ کر اس نے کہا مسلمانوں مجھو بچاؤ رسول اللہ نے فرمایا اب معاہدہ ہو چکا ہے اب ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے تو واپس جاؤ ان کی حالت ظاہر کو دیکھ کر مسلمانوں کی پوری فوج رو پڑی لیکن رسول اللہ نے فرما دیا کہ عہد کی خلاف وردی ہم نہیں کر سکتے تو ان کو بچانے کے لئے ایک ہاتھ آگے نہیں بڑھا اور ان کو زبردستی گھسیٹ کر لے یہ عہد و پائمان کی قابندی کی بے نظیر مثالیں اور ایسی مثالیں کسرت مولی اسی طرح سے قرآن مجید میں اس بات سے منع کیا گیا کہ اعلان جنگ کے بغیر کسی کے خلاف جنگ دی جائے دوسرا فریق جارہانہ کار روائیوں کی ابتدا کر چکا ہوں اگر دوسرے فریق نے اعلان کے بغیر جارہانہ کار روائیوں کی ابتدا کر دیو تو پھر ہم بلا اعلان اس کے خلاف جنگ کر ورنہ قرآن مجید کا حکم یہ ہے اگر تمہیں کسی قوم سے یہ اندیشہ ہو کہ وہ خیانت کرے گی تو اس کا اعلان اس کے مو پر مار یعنی اس کو علانیہ یہ بتا دو کہ وہاں تمہارا کوئی اہد نہیں ہے اور ہمارے تمہارے درمیان اب لڑائی ہے مغربی قوم نے کوشش کی کہ اعلان جنگ کو ضروری قرار دیا جائے لیکن تمام بڑی بڑی لڑائیاں بلا اعلان جنگ شروع ہو دیا اس بیسویں صدی میں بلا اعلان جنگ شروع ہو اعلان جنگ کی پابندی مشکری سے کسی مغربی قوم نہیں دیا لیکن ہمارے ہاں یہ قانون ہے خدا کا دیا بقان ہم اس کی خلاف بردی نہیں کر سکتے اب میں آپ کو شہریوں کے حقوق کسانا چاہوں شہریوں کے حقوق میں سب سے اہم حق جان و مال کے تحبوت کا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نے حجت الودا کے موقع پر جو تقدیر فرمائی تھی اس میں فرمایا تھا تمہاری جانے اور تمہارے مال ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سے حرام ہیں جیسے یہ حج کا دن حرام ہے اور یہ اس وقت تک حرام ہے جب تک تم اپنے رفض جا کے ملو یعنی قیامت تک کے لئے مسلمانوں کے ایک دوسرے کی جان مال حرام حکم دیا گیا ہے اس میں اللہ بالحق کا اجتسنا کیا گیا کسی انسان کو قتل نہیں کیا سکتا مگر حق کے ساتھ اور ظاہر بات ہے کہ حق اور نہ حق کا فیصلہ ایک عدالت کریں معلوم ہوا کہ ایک عدالت کے فیصلے کے سوا کسی اور طریقے سے کسی انسان کو ست سے بڑا گنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے اور کسی جان کو حلاق کرنا یعنی اس شرک کے بعد دوسرا درجہ اس چیز کا ہے کہ انسان کو حلاق کیا جائے آج حالت یہ ہے کہ علال اعلان لوگوں کے قتل کیا جاتے ہیں لیڈروں کو قتل کیا جاتا ہے نمائع لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے آج بھی مقرر کی جاتے ہیں جا کے فلاں کو قتل کر دو اور اس کے بعد ان کا پورا تحفظ کیا جاتا ہے کسی عدالت میں ثبوت ہی نہیں پیش ہونے دیا جاتا اور کوئی کارروائی ہونے نہیں دی جاتی صرف اس لیے جن لوگوں کو میدان سے ہٹانا چاہتے ہیں ان کو قتل کروا دی لیکن جو شخص ایسا کام کرتا ہے وہ اتنا بڑا گناہ کرتا ہے جو شرق کے بعد دوسرے درجی کا اور اس کی جو سزا پرانے مجید میں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے واسطے جان نام یعنی کسی اور جرم دوسرا اہم حق انسان کی عزت کا تحب اس کے مطالق قرآن مجید صاف طور پر کہتا ہے کہ لا یس ہر قوم من قوم کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے ساتھ کسی دوسرے شخص کا مذاق نہ بڑھائے یہ طرح قرآن مجید میں کہا گیا کہ لا یغ تب باز کم مت رکھو یہ تمام تیجے انسان کی تحفظ کے لئے دوسرے الفاظ میں یہ ہمارا قانون ہے حد کے عزت ہمارے ہاں یہ حق اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی شخص نے کسی کی حد کے عزت کی ہے تو قطع نظر اس کے کہ وہ اپنے آپ کو عزت دار ثابت کرتا ہے نہیں اس کی وہ شخص کا مستقی صرف یہ ثابت ہو جانا کافی ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے اسی طرح سے نجی زندگی کے تحفظ کا حق کیا قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ کسی شخص کے گھر میں مت داخل ہو اس کی جالت کے بغیر قرآن مجید میں واضح طور تو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کے گھر میں بغیر اس کی جانت کے داخل نہ ہو یعنی اس کی پرائیویسی کا آخر تسلیم کیا جاتا ہے اس پرائیویسی میں کوئی آدمی درانداز نہیں ہو سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع کیا کہ ایک ایک شخص اپنا خط نیجے خط پڑھ آؤ تو کوئی دوسرا شخص کندے کے پیچھے سے آنکھوں سے پڑھنے کی کوشش کرے اس بات کو منع کیا گیا کہ دوسرے کے گھر میں جھاکا جائے یہاں تک کہ ایک شخص کو آپ نے جھاکتے میں دیکھا تو اس کے آگے نیجا بڑھایا اور اس کو فرما کہ کسی شخص کے گھر میں اگر تم جھاکو اور وہ تمہاری آنکھ پھوڑ دے تو اس کو کوشش ہزا رہی یہ اتنا عزوردست حق پرائی بیسی کا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں اس دنیا میں جدید تحضیب کی تحت نہ صرف جن سے باہر بیٹھے ہوئے آپ سنتے رہیں کہ وہ اپنے گھر میں کیا بات کر رہا ہے اس کے دوسرے معنی ہے کہ پرائی بیسی کوئی حکومت ملے تو لوگوں سے شبہاد پر معاملہ نہ کر اگر تم نے لوگوں کو شبہاد نے پکڑنا شروع کیا تو تم قوم کو بیغان دوسرے الفاظ میں جو حکمران ہر ایک شخص کو مشتبہ سمجھتا ہو وہ لازمی طور پر لوگوں کے اندر ایک دوسرے ایک 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 اعتمادی قیفیت پیدا کرتے ہر ایک شخص کو یہ خطرہ ہوگا کہ نمالوم یہ جاسوس ہو یہ سی آئیڈی کا آدمی ہو یہ سی آئیڈی کا ایجنٹ ہو یہ نمالوم میری بات کہاں جا کر پہنچا دیں اس لئے پرائیویٹ طور پر بھی آدمی بات نہیں کر سکتا لیکن قرآن مجید صاف طور پر لوگوں کی پرائیویسی کا حق تسلیم کرتا ہے اور کسی کے اس حق کو تسلیم نہیں کرتا اسی طرح سے اسلام یہ اصول قائم کرتا ہے کہ ہر شخص بے گناہ آئے جب تک اس کا گناہ ثابت نہ کیا جائے کسی شخص کو شبہات پر نہیں پکڑا جائے رسول گئے آپ نے خدبہ جاری رکھا اس نے پھر اٹھ یہ سوال کیا جب تیسری مرتبہ اس نے یہ سوال کیا تو کوتوال مسجد میں موجود تھی ان کو حکم دیا گیا کہ اس کے انسائوں کو چھوڑ دو مطلب یہ تھا کہ دو مرتبہ اس کے پوچھنے پر کوتوال اٹھ کر اس کی تشریح کرتا ہے کوئی وجہ بتاتا ہے تو بتائے اور اگر نہیں بتاتا تو ان کو چھوڑنا چاہیے جب تک کہ کسی شخص کو نہیں پکڑا جا سکتا اور اگر کسی شخص کو پکڑ لیا جائے اسی جرم میں تو اس کے خلاف ثبوت پیش کرنا پڑے گا لازم بغیر ثبوت کے اور بغیر عدالتی فیصلے کی اور بغیر اس کو صفائی کا موقع دیئے سیزی شخص کو غیر تار نہیں کیا جائے حضرت عمر نے صاحب الفاظ میں یہ فرمایا ہے لا یوسر و رجل فی اسلام بغیر الحق اسلام میں کوشش حق کے بغیر قید نہیں کی جائے حق کا مفتون تقریباً وہی ہے اور دوسرے مقولے میں ان کی یہ ہے کہ اللہ بلاد اس طرح دونوں باتیں واضح ہو جاتے ہیں یعنی دیو پروسس آف لوگ کے بغیر باقیدہ مقدمہ چلائے بغیر عدالتی ثبوت دیے بغیر کسی شخص کو قید نہیں دیا جاس گا محض شبے میں کسی شخص کو نہیں پکڑا جاتا اگر آپ کے پاس شبے کے لیے معقول موجود ہیں تو عدالت میں پیش کیجئے ثابت کیجئے اس کے ساتھ قرآن اسلام اس بات کو ضروری قرار دیتا ہے کہ جس شخص پر مقدمہ چلائے جائے وہ کیمرہ نہیں ہونا چاہیے کھل لگ کھلا ہونا چاہیے تاکہ سب کو معلوم ہو کہ انصاف کیا جا رہا ہے بین انصاف کی نہیں کی جا رہی جس کو سراد دی جا رہی ہے وہ واقعی مجرم ہے نہایت مشہور واقعہ ہے کہ فتح مکہ کے لیے جب رسول اللہ تیاری فرما رہے تھے اس زمانے میں حضرت حاطب ابن ابی بلتہ ایک صحابی نے اہل مکہ کو خط لکھ دیا کہ تمہارے خلاف جنگ تیاری کی جا رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا اور آپ نے حضرت علی اور حضرت دبیر کو حکم دیا کہ جاؤ فلا مقام پر ایک عورت تم کو ملے گی اس سے اس کے پاس ایک ہتھ ہے وہ لے کر چنانچہ وہ غی جو مقام رسول اللہ نے بتایا تھا اسی جگہ وہ عورت ملی اور ان لوگوں نے اس سے خط برامت کر لیا اور لا کر حضور کے سامنے پیش کر دیا اب دیکھئی کھلی بھی غداری کا مسئلہ تھا جنگ کے دمانے میں ان پر ٹرائل ہوتا ہے وہ رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس غدار کو قتل کر رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ اہل بدر میں سے ہے اس کے معنی کیا ہے یعنی کسی شخص کا جرم اگر آیت آیا آپ کے سامنے تو آپ یہ دیکھئیے کہ اس کا ماضی کیا کہہ رہا ہے اب تک اس کا رضیہ کیا رہا ہے اگر وہ ایسا شخص رہا ہے کہ جنگ بر جیسے خطرناک موقع کے اوپر اس نے ہمارا ساتھ دیا تو اس کے معنی ہے کہ غداری کی نیت سے یہ کام نہیں کیا ہے لیکن غداری کی نیت سے نہیں کیا اس وجہ سے اس پر مواخذہ آنے نہیں کیا یہ دوسری بات ہو اور براہ اس کو غداری ہو لیکن اگر اس کا ماضی یہ بتا رہا ہے کہ وہ وفادار ہیں تو اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جائے جو غدار کے ساتھ کیا جاتا ہے اگر اس سے ظاہری فیل ایسا ہوا ہے اس کے ساتھ اسلام انسان کو ظلم کے خلاف آباد اٹھانے کا حق دیتا ہے لا يحب اللہ الجار بس سو من القول اللہ من ظلم اللہ فصل نہیں کرتا کسی شخص کی اس بات کو کہ وہ برائی پر جبان کھولے علی اعلان لیکن مظلوم کو یہ حق دیتا ہے مظلوم کو یہ حق ہے کہ ظالم کے خلاف علی اعلان آواز کریں یہ حق اللہ تعالیٰ نے دیا اس حق کو کوئی سلب نہیں کر سکتا جو لوگ بھی جاتی کرنے والے ہوں عوام پر یا خواست پر کسی ایک شخص پر یا کسی ایک گروہ پر یا ایک جمعات پر ان کے ظلم کے خلاف آواز آنے کا ان کو بلکل حق ہے اور ان کی آواز دبانے کا کسی کو حق نہیں پھر اسلام آزادی اظہار رائے کو اس شرط کے ساتھ مشروط کرتا بھلائی کے لئے ہو اس سے کوئی بدی پھیلانا مقصود نہ ہو بلکہ نیکی پھیلانا مقصود ہو اس شرط کے ساتھ نہ صرف یہ کہ وہ آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے بلکہ اس کو فرض قرار دیتا ہے قرآن و حدیث میں کسرت سے حکم دیا گیا اس کے معنی یہ ہے معروف کا حکم دینا چاہیے معروف کے لئے لوگوں سے کہنا چاہیے لیکن وہ منکر کے لئے نہیں کہہ سکتا ہے معروف کے لئے کہہ سکتا ہے اور معروف کے لئے کہنا اس کا فرض ہے صرف اس کا حق ہی نہیں اسی طرح منکر سے روکنا برائی سے روکنا یہ بھی ایک آدمی کا حق ہے اور یہ حق ہی نہیں ہے فرض بھی اگر برائی پائی جاتی ہو سامنے نظر آ رہی ہو تو ہر انسان کا یہ فرض ہے ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرے بلکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تم میں سے منکر کو دیکھے تو ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو کم اس کم دل سے روکے یعنی دل میں اس کو برا سمجھے اور یہ آخری درجہ ہے ایمان کا کہ اس کے بعد ایمان کا کوئی مقام نہیں یہ عمر بن معروف نائی حیسیت ہے اگر کوئی حکومت لوگوں اس حق کو چھین رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف حقی نہیں فرد بھی قرار دیا اس کا حکم دیا اسی طرح سے جماعت ساجی کا بھی حق اس شرق کے ساتھ اسلام میں دیا گیا ہے کہ وہ جماعت ساجی بھلائی پھیلانے کے لیے اور برائی پھیلانے کے لیے نہ ہو اور اس کے مطالق مسئل بھی حق دیا گیا بھلکہ حکم دیا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتٌ يَدْعُونَ بِالْخَيْرِ يَدْعُونَ يَلْخَيْرِ وَيَعْمُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحُنَانِ تم میں سے ایک گروہ تو ایسا ہونا ہی چاہیے جو اللہ نیکی کی طرف بلائے اور بدی سے روکے اور معروف کا حکم دے نیکی کا حکم دے یعنی ایسی جماعت جماعت سازی اسلام میں لازم ہے صرف حق نہیں ہے فرض ہے لیکن اگر کوشت بلائی پھیلانے کے لئے کوئی جماعت سازی کرے تو البتہ اس کو ختم کرنا چاہیے یا لطف یہ ہے کہ بلائی پھیلانے کے لئے جو جماعت سازی ہو وہ تو حکومت کرنے کا حق رکھتی ہے بلائی پھیلانے کے لئے جو جماعت سازی ہو وہ حرفت خطرے میں امتلا ہے کہ نوالوں کب اس پر ہاتھ ڈاگ دیا جائے ہی بڑا خصورت محمد دعویٰ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ ریاست اسلامی ہے اور ہم اسلام کے مطابق کام کرنا چاہتے ہیں اس کے خلاف نہیں کرنا چاہتے مگر ہو یہ رہا اسی طرح سے اسلام ضمیر و اعتقاد کی آدازی کا حق دیتا ہے اس نے صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ لا اقراح فتیل دین میں کوئی اقراح نہیں ہے اگرچہ دین سے زیادہ بڑی نیکی کوئی نہیں دین سے زیادہ بڑی بھلائی کوئی نہیں لیکن یہ دبردستی لوگوں پر نہیں جسپا کی جائے جو شخص اس کو مانے اپنے اپنی خوشی سے مانے اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ مانے اور ہم اس کے اس حق کو تسلیم کریں گے لیکن اگر کوشش اس کو نہ مانے تو اس کا ہم یہ حق بھی تسلیم کریں گے کہ وہ اس کو نہ مانے ہم کسی پر جبر نہیں کر سکتے اس دین کے معاملے یہ آزادی اعتقاد اور آزادی زمین ہے اس کے ساتھ مذہب دلازاری کسے اسلام نے روکا ہے اسلام میں یہ قرآن میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جن لوگوں کو یہ مشرقین اللہ کے سوا پکارتے ہیں جن کو اپنا معبود سمجھتے ہیں ان کو بھی غالی من دو یعنی اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ایک گروہ اگر فرض دیجئے کہ آپ کے نزدیک کو برا عقیدہ رکھتا ہے آپ کے نزدیک ایسے لوگوں کو اپنا بزرگ مانتا ہے جو اس کے نزدیک بزرگی کے مستحق نہیں ہے تو اس گروہ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہمارے سامنے علی الان ان کو برا گئے مشرقین تک کے معاملے میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ ان کے معبودوں کو گالی مت دھوک کہ یہ انسانوں کی دلہ داری ہے اور انسان کا یہ حق ہے کہ اس کی دلہ داری نہ کی جائے پھر اسلام انسان کا یہ حق قرار دیتا ہے کہ ایک آدمی کے قصور میں دوسرا آدمی دوسرے لوگ نہ پکڑ لیے جائے صاحب الفاظ میں یہ علمائے گیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں دوسرے الفاظ مطلب یہ ہے کہ جو شخص تمہارے ندیق مجرم ہے جس کو سمجھتے ہو کہ مجرم ہے اس کو پکڑ اس کے سوا دوسرے کو کیوں پکڑ دیں یا آلت یہ ہے کہ قصور وار ایک شخص سے پکڑی جا رہی ہے اس کی بیوی اسی طرح سے اسلام میں حاجت مند لوگوں کا یہ حق قرار دیا گیا ہے کہ ان کی حاجت توڑی جائے ان کی ضروریات پوری کی جائے وَفِي اموالِهِ حق قُلْ لِسَائِلِ وَالْمَحْرُوم مسلمانوں کے مال میں حق ہے ہر اس شخص کا جو مدد مانگے اور ہر اس شخص کا جو محروم ہو یعنی تمہارے علم میں آئے کہ یہ شخص ضروریات زندگی سے محروم رہ گیا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ مانگیاں نہ مانگیاں اگر تمہارے علم میں آگیا ہے کہ یہ شخص ضروریات زندگی سے محروم رہ گیا ہے تو تمہارا فرد ہے اس کی بلد اسی طرح حکومت کا یہ فرد ہے کہ وہ اس بات کا انتظام کرے کہ زکاة وصول کرے امیروں سے و غریبوں تک اس کو پہنچائے تو خضر من اغنیائهم و تردو علا فقرائے زکاة کی تعریف حضور نے یہ بیان فرمائی کہ یہ مسلمانوں کے دولت مندوں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں کو ان کے غریب لوگوں پہنچائی جائے گی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کا فرمان یہ ہے کہ انا ولیو من اللہ ولی علا میں اس شخص کا سرپرست ہوں جس کا کوئی سرپرست نہیں یہ میں کا لفظ ہے اپنی ذات کے لیے آپ نے نہیں فرمایا ہیڈ اف دی سٹیٹ کے لیے فرمایا جو شخص بھی حکومت کا سربراہ ہے اس کا یہ فرض ہے کہ وہ ہر اس شخص کا ولی بنے جس کا ولی کوئی نہ ہو اگر یتیم ہے اور اس کا کوئی ولی نہیں تو حکومت اس کی ولی ہے اگر کوئی مر گیا ہے اس کا کوئی ولی نہیں ہے جو اس کا جنازہ اٹھائے تو حکومت کا فرض ہے کہ اس کا جنازہ اٹھائے اس کے کفن دفن کا انظام کرے اگر کوئی بیمار ہے اور اس کا کوئی بھمکھار نہیں ہے اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں حکومت کا فرض ہے کہ اس کی لیے گوال کرے اس طرح سے ایک عام حکم دیا گیا کہ حکومت ہر اس شخص کی ولی ہے جس کا کوئی اور ولی نہ ہو حکومت کا فرض ہے حضرات 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 حضر میں تو ابھی دو ساری چیزیں باقی تھی حقوق انسان کے شکل زنچلے میں لیکن میں دوران سر کے باوجود تقریر کر رہا ہوں اس کی وجہ سے میں تقریباً اگزاست ہو گیا میں یہ ساری طاقت ختم ہو گئی ہے اس لیے میں معافی چاہتا ہوں انشاءاللہ میں اس کو شائع کم ہوں گا اور میں لوگوں تک پہنچیں و آخر دعوان آنے الحمدلہ